میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پھر سے میرے مجلس اتحاد المسلمین کے جماعت کے رفقہ کا عراقین اسمبلی کا میرے غیور صدر مدمدین کا عراقین بلدیہ کا جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق الحمدللہ اس لاکڈاؤن میں جو کام برسر اختیار حکومتوں کرنا تھا وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ کام الحمدللہ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کی اس کوششوں کو قبول فرمائیں میں خاص طور سے میری جماعت کے عراقین اسمبلی جناوٹ بردین ویسی پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ کوئی احسان جتانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے خوشی ہے ایک خلبی اتمنان ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو توفیق دین کو موقع دیا خدمت کرنے کا دولت من تو بہت ہے میرے بھائی مگر اللہ ان کو توفیق بدو دینا نہ اللہ ان کے سینوں میں گھڑکتا دل بدو دینا چاہیے اللہ ان کے دل و دماغ پر غریب کی تکلیف کو سمجھنے کی صلاحیت بدو دینا اللہ ان کے دلوں میں ایک ہندردی پیدا کرنا الحمدللہ بھی اسی تک جماعت کے اتنا سپائے کے مجھے ایک سکون اور اتمنان اور کسی ملتی ہے کہ ہم میرے منجلس کے رفخہ آج ایک برے وقت میں اس طرح کا نیک کام کر رہے ہیں اکبر الدین اویسی نے اپنی جانب سے اپنے ٹرسٹ سالر ایمیلیٹ ٹرسٹ کے جانب سے خرید پانچ کورڑ کے فوٹ کٹس وہ تیار کی ہیں ان کا ٹارگٹ ہے کہ ایک لاکھ کے قریب انشاءاللہ تعالی وہ غریب اور مستحق افراد میں یہ فوٹ کٹس دیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کو دیے جا رہے ہیں ممتاز خواہ ایمیلے چار منار کی طرف سے ان کے متعلق اسمبلی القیمے ان کے راہ ان کے ساتھ عراقینِ بلدیا جو ہیں جن میں محمود خادری اور مظفر بھی شامل ہیں اور جماعت کے میرے رفخہ بھی شامل ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے اس کوشش کو خبول کرے حلق اسمبلی یا خود پرامے جناح لوت پاشا خادری صاحب اور ان کے ساتھ وہاں کے تمام عراقینِ بلدیا تمام ہمارے عراقینِ بلدیا اور یاسر عرفات صاحب سراج اس سب لوگ عراقینِ بلدیا صدر محمودین کو ساتھ لے کر اپنی اپنی حیثے سے کوشش کر رہے ہیں فوٹ کٹ دے رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جیہ ہم سے جو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کرے وہیں پر کاروان میں جناب کوسر مہددین نے ملے الحمدللہ پورے عراقینِ بلدیا کے ساتھ صدر محمودین کے ساتھ حتہ الامکان کوشش کر رہے ہیں اور پڑوس میں شیخ پیٹ کا وارڈ فراس کو لے کر کوسر مہددین کے ذریعے خیادت تمام صدر مہددین عراقینِ بلدیا اکبر الدین ویسی نے بھی اپنی جانب سے یہاں پر بھی ایک فوٹ کٹ دی ہیں کاروان کے بازو رازمز اگر اسمبلی حلقہ ہے یہاں پر ہمارے دون عراقینِ بلدیا نواز اور مضبع الدین اور راجل نگر اسمبلی خیر کے انچارج جناب رحمت بیک کے زیر خیادت اور ان کے ساتھ یہ تمام لوگیں ٹیم ورک کر رہے ہیں یہاں پر بھی اکبر الدین ویسی نے بھی اپنی جانب سے ایک ہزار کے قریب فوٹ کٹ دی ہیں کاروان میں اور راجل نگر میں اور وہاں پر بھی یہ تمام لوگ ٹیم ورک کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ بہادر پرے میں میرا بہادر امیلے موظم نعاب دل کا ہارٹیک ہوا سٹینڈ ڈالا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کوئی نہیں جان کی موظم آٹھ دن دس دن کا رس کیا گھر میں اس کے بعد موظم پھر فیل گیا میں پوچھا موظم کیا حال ہے تو کہا سب بھائی اب تبیٹ ٹھیک ہے میں نے کہا تم جا سکتے بلکل میں پورے پیکوشنز لے کر بہادر پرے سبھل خیمے بھی راکی نے بل دیا ہے بہادر پرہ نائک ہے سلیم ہے مبین ہے ہمارے سابقہ راکی نے بل دیا ہے یہ تمام لوگوں کا ایک ٹیم ورک کے طور پر حسیری پاشاں ہیں یہ سب لوگ بہادر پرے کے پران اپول کا مارا راج مہن کارپوریٹر ہے راج مہن بھی سے ساتھ ہمارے وہاں کے منلس کے ذمہ داران ہیں عبدالرحیم ہیں عبدالحی ہیں ذمہ دار پورے خالت ماضی ہے ہمارے عارف صاحب جو بوری سماج کے ہیں یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اللہ نے توفیر دی یہ کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک پیٹ میں احمد بلالہ اللہ عنہ سلامت رکھے ان کے کوششوں کا اللہ خبول کرے ان کے ساتھ عظم پرے کے کارپوریٹر قرمہ گڑے کے کارپوریٹر اور پھر یا خود پرے میں مزفر وہاں کے کارپوریٹر بھی یا خود پرے میں محنت کر رہے ہیں صدر مطمدین کے ساتھ ان تمام کی کوشش ملک پیٹ میں بلالہ صاحب اپنی جانب سے اب تک الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ افت کھٹ باتے ہیں اور یہ تمام جو کام گوشہ محل اسمبلی حلقے میں بھی کیا جا رہا ہے نام پلی اسمبلی حلقے میں متعلقہ رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج ماجد حسین کارپوریٹر ایکس میر محمود کوپٹیٹ میمبر عائشہ روبینار نے بل دیا ویجنگر کے کارپوریٹر یہ تمام مندلس کے ہمارے سب لوگ آغا پرے کارپوریٹر مل کر جعفر حسین میرا صاحب کی ذریعہ خیادت کام کر رہے ہیں میں یہاں پر ماجد حسین کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماجد حسین اور احمد پاشا خادر بل کے مندلس کے سے ملے کئی رفقان ہیں میرا سینہ ان کے اس محنت اور خربانی سے چوڑا ہو جاتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوں محسوس ہوتی ہے کہ میں تمام میرے جماعت کے سپاہیوں کے ساتھ میں بھی ایک ادنا ان کے ساتھ کھڑا ہوں ماجد حسین اپنے گھر کے اوپر شکل ہو چکے ہیں اس لیے کہ ماجد حسین کی والد اور والدہ صحیح ہیں ماجد نے من سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے وائرس لگ جائے گا کیونکہ میں دن بر ماجد اور جعفر صاحب کرتے ہیں جعفر حسین میراج سمام عراقی کرتے ہیں اس لیے میں گھر کے اوپر شکل ہو گیا ہوں اور اپنے والد والدہ کے گھر میں نہیں رہتا ہوں اللہ انہیں اس قربانے کو خبول کرے اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے احمد پاشا خادری صاحب اپنے گھر پر نہیں ہے اپنے کونسٹنسی میں سراج نے ان کو ایک جگہ دی ہے جا کر پاشا وہاں پر رہتے ہیں ہفتے میں ایک دن جا کر پاشا خادری جلدی سے دور سے اپنے پوترے اور نوازیوں کو دیکھ کر نکل جاتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ نہ صرف تیلنگانہ بلکہ تیلنگانہ میں نظامباد میں ہمارا ڈپٹی میر ادریس اور آرکی ملدیا بہت فوڈ کٹس وہاں پر باتیں میں اسے میں جابر صاحب عدل آباد میں فاروق کی بے انتہاں محنت اتنی محنت فاروق کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی تیلنگانہ میں داخل ہوتا ہے عدل آباد پر اسے کئی لوگوں کو رات کے دو دو بجے صبح کے چار بجے میں فاروق کو بھیجایا اور فاروق نے ان کے استقبال کیا پاسس کا انتظام کیا ان کے ریفرشمنٹ کا انتظام کیا الحمدللہ اللہ ان کی اس محنت کو خبول کرے کریم نگر میں احمد ہمارے صدر نے احمد کو جتنے ہمارے باہر کے سٹیٹ کے اتر پردیش بیہار کے جو ہمارے مائیرنٹ لیبر تھے ان کو فون جاتے احمد کو احمد فوراں ان کی امداد کے لئے وہاں پر پہن جاتا اللہ احمد کی اور ان کے تمام عراقی نے عمل دیا عباس سمی کو یوسف صاحب حافظ صاحب کو عراقی نے عمل دیا اللہ ان کی اس محنت کو اللہ خبول کرے اور ان کو اللہ اور توفیر دے اور کرنے کی تلہ ان کو توفیر دے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پھر ممبئی میں ہمارے وارس پتھان اپنی طرف سے بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور انگاباد میں ڈاکٹر عفار خادری اور امتیاز دلیل کے تحت بھی الحمدللہ پوری کوششیں کی جا رہے ہیں جس سے جو سکتا ہے عراقی نے بل دیا ہے اور انگاباد میں ہمارا ایک صحابہ خار اپنے بل دیا خود انتظام کر آیا کئی مائگرین ڈیلیورس کو بجانے کا اللہ اس کی اس محنت کو خبول کرے مالے گاؤں میں متعلقہ رکنی اسمبلی مفتی اسمائل صاحب ہمارے مہاک کے صدر برادرم عبد المالک صاحب اور ان کے بھائی ڈاکٹر سب کوشش کر رہے ہیں دھلیا میں فاروق شاہ صاحب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ فاروق شاہ صاحب نے ان کا بھائی مرہوم ہمارا صدر تھا دھلیا کا اتنی خدمت کر رہا تھا اس کو کوویٹ ہوا اور اس کے بعد من کا انتخال اللہ سبحانہ وتعالی فاروق شاہ کے بھائی کی شہادت کو قبول فرمائے الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین نے بھی کچھ چھوڑی سی کوشش کی اور مالے گاؤں میں بھی وہاں پر لوگوں میں کافی وہاں پر کوویٹ پھیلا ہے وائرس پھیلا ہے ان کی منلس نے وہاں پر فوٹ کٹس بجائے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ نے ہم کو موقع دیا یہ خدمت کرنے کا اور میرا ماننا یہ کہ ہماری زندگیوں میں اس سے بڑا موقع غریب عوام کی انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے الحمدللہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اور میں ان لوگوں سے کہا میں ہمیں چاہ رہا ہوں بڑے انکساری اور آجیسی ذات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم تنخید تو مت کریے ارے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو حسد کیوں کر رہے ہیں حسد کر کے آپ اپنے عمال کو خراب کر رہے ہیں ارے دو چیزوں میں رشت کرنے کی جانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جس پہ اللہ نے دولت دی وہ اس دولت کا استعمال غریبوں میں کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اب دوسرا وہ حافظ قرآن جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن پڑھتے رہے ہیں ان دونوں پر اشکالات مگر ہماری ہم اس دنیا کی محبت میں اتنا آگے ور جاتے ہیں سیاسی مخالفت میں کہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو مجھے یقین ہے کہ ایسے وقت میں جو عوان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے عجر عظیم سے نوازے گا اور دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کرنے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ عوام کل جب ایک انتخابات ہوں گے اور انتخابات میں اپنا اوٹ کا استعمال کرنے جائے گی تو عوام یاد رکھے گی کہ کس نے لوگ ڈاؤن کے وقت دوڑ دوڑ کر وائرس کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی جان کو دیلی پر لے کر عوام کے درمیان میں ٹھہر کر فوڈ کٹ کا انتظام کر رہے تھے پرمیشن دلا رہے تھے گاڑیوں کا انتظام کر رہے تھے اسپطالوں کا امبولنس کا انتظام نام پلی میں ماجد نے کیا جو مائگرنٹ لیبرس کے بس کا انتظام محمود نے کیا اور پھر آٹو والوں کو کٹ ہمارے نصیر اور آپ کے شانواز صاحب کے فرزنوں نے کیا اسے کئی لوگوں نے کیا اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں مگر آپ تمام کی کوشش کو اللہ قبول کرے گا اور سیاست دانوں کو یاد رکھنا پڑے گا سیاسی پاٹھیوں کو بھی کہ آج جو کام کر رہے ہیں عوام یاد رکھے گی جو تنخید کر رہے ہیں ان کا کام تنخید کرنا ہے یہ بخیل لوگ ہیں ان کے دلوں میں نہ محبت ہے انسانیت کی نہ اللہ نے ان کو توفیر ہوتی ہے ان کا کام سے بیٹھ کر یہ جس کو مروم قائد سالہ ریمیلت نے کہا کہ یہ فرق اعتراضیہ کی لوگ ہیں ہر کام پر اعتراض کرنا آپ کرتے رہیے الحمدللہ اللہ آپ کی زبان سے وہی الفاظ نکالتے رہے کیونکہ ہم کو اپنے کام کی فکر ہے